احمد بتا رہا کہ یہ لوگ اپنی بیٹی بھی لے جاؤ اور یہ والا گھر بھی لے جاؤ وہ والا بھی لے جاؤ آپ کی جو سوچ ہے نا یہ غلط سوچ ہے بیٹی کا ایک روپیہ یا کوئی چیز بھی ہے نا جب بیٹی اپنے گھر سے روانہ کر دیتے ہیں نا ماں باپ کا ان پہ کوئی حق نہیں ہوتا لینے کا ہمارا ان مکانوں پہ حق نہیں ہے نہ ان کے پیسوں پہ حق ہے یعنی اس کی پوری جہداد اس کے نام ہو یا نہ ہو وہ آپ آپ دونوں کا مسئلہ ہے ان نے کہا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں مکان ڈھونڈ رہے ہیں تو جب مکان ہمیں مل جائیں گے ہم اٹھ جائیں گے آپ کہتا ہوں مکان جو ہے نا خالی کر دو انشاءاللہ خالی کر دیں گے جب ہمیں مکان ملے گا ایسے تو ہم جا نہیں سکتے عیشہ شاید چلے گئے ہیں ہسپیٹل تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک صحت والا بی بی دے یوں بی بی آنے والا ہے انشاءاللہ آپ صاحب نے بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ جب آ جائے گا آپ کو دیں گے سر پرائز بی بی کا بہت خوشی ہو رہی ہے ہم کو تو بہت زیادہ خوشی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بیارے بہن بھائیوں جہاں بھی رہو خوش رہو اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہمارے چینل کو کال سبسکرائب لیکشیہ چاپ ٹیسی دورناللو گگ کی طرف الحمدللہ صبح کا ٹائم ہو چکا ہے الحمدللہ ہم بھی حاضر ہو چکے ہیں اور راتی جو ہے ساری رات اتنی بارش تھی ہلکی پھلکی بارش برستی رہی ابھی دیکھیں سارے سہین میں پانی ہی پانی ہے ابھی بادل دیکھیں ابھی بادل بنے ہوئے ہیں اور پرنالے جو ہیں ابھی تک بھی بہر ہیں سلام علیکم میرے پیارے بہن بھئی ہے جہاں بھی روح خوش روح آباد روح ہستے اور مسکرات روح کھولو کی طرح تو الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں خیاروں بچے ساب ٹھیک ہے اب ساب بہن بھائی کی دعا ہے تو جو ہمارے چینل پر نیو ہے ہمارے چینل کرلے سسکرائیب لیک شیئر اچھے اچھے کومنٹ کریں ویڈیو فولو بات کرنی ہے تو مسئلہ صبح کا ٹائم ہو چکا ہے تھے ہم بھی حاضر ہو چکے تھے ابھی جو انشاءاللہ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں ہم ناشتہ تو بارش جو ہے نا ویسے ساری رات پوری کھڑی رہی ہے لکڑی گلی ہے ابھی آگ بھی نہیں جلتی تو ہیستہ ہیستہ جلا رہی ہے پورا گھٹو میں نے یہ رکھے جلا دیا ہے آگ جلانے کے لئے تو تھوڑا سا رکھا ہے میں نے کہا جلدی سے جال جائجے نا جلے تو پھر یہ بھی ڈال داؤں گی جالتا رہی ہے ابھی جال رہی ہے وہ گھٹو کو آگ لگے یہ لکڑی نہیں لگی لگ جائے گی انشاءاللہ یہ کیونکہ بارش کی گلی لکڑی ہے نا اس لئے نا آہستہ آہستہ جلے گی سککی جو ہوتے ہیں اس کو جلدی آگ لگ جاتی ہے ہاں جی تو ایسے ایسے جال رہی ہے اللہ پاک رحمت کریں انشاءاللہ جلدی سے بان جائے چاہے بان جائے گی اور آئیشہ کی سنایا راتی سے طبیعت خراب ہے اور آئیشہ کی طبیعت جینا راتی سے خراب ہے ابھی جو ہے نا وہ بولایا ہے سببہ کو تو پتہ نہیں وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے کیونکہ اس کو ہاسپٹال لینا ہے دعائی لینے کے لئے ہاں جی باس اس کے دن پورے ہو گئے ماشاءاللہ ابھی بی بی آنے والا ہے بھوڑا پاک سی اب دے ہاں جی تو آپ سب بھائی دعا کرنیے خیر خریہ سے جائے نا بی بی آجائے انشاءاللہ سب بھائی کو سر پرائز دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں جی اور سمیہ ادھر کھڑی ہوئی ہے سمیہ کیا کر رہی ہو نیند کھالی آتی ہاں جی ہم کو تو نیند نہیں آئی ساری رات ہم بارش تھی اندر گرمی تھی بلکل نیند نہیں آئی بچے ہیں یہ تو سو جاتے ہیں ان کو کیا پتا بہت سو ہی جگڑا بھی کرتے تھے سوے سوے چکاڑ آپ کو سلامت رکھیں آمین سم آمین پہنچ چکے ہیں عائشہ شاہد کے گھر یہ کون سو رہا ہے شاہ پر لگا کے ہاں شاہد سو رہا ہے یہ کمرہ بنایا ہوا ہے اچھا بارش سے چھپا رہا بہر سویا رہا شاہ پر جانا دال دیا واہ جی واہ اور پہنچ چکے ہیں سٹور روم میں تو ادر سا بھی کٹھے ہوکے کھڑ گئے ہیں سناو عائشہ طبیعت کا جا رہے ہیں ہسپتال ہاں ہسپتال جا رہے ہیں جا رہے ہیں ہاں چاہی شاہی میں کپڑے اکٹھے کر کے لے کے جا رہے ہیں ہاں ہاں کپڑے اگرہ اکٹھے کر کے پاس لے جائے تو آپ کے آئے جا رہے ہیں صحیح سبا آپ بھی آئی ہوئی ہو سناؤ طبیعہ کا شادی کھائی ہو بی بی جو آج آگے تھا تو پٹہ پلیٹ دیتے ہیں سان جانی آئے ہوئے ہیں اور پاپڑی کھا رہے ہیں صبح صبح پاپڑی اور بشرا آپ نے پاپڑی نہیں کھانی تھی آپ کو طبیعہ صحیح نہیں ہے آج پھر پاپڑی کھانا شروع کر دیا ہے تو نے یہ کون دیا ہے آپ کو محبوب آپ نے دی ہے کس نے دیا ہے لڑو نہیں لڑو نہیں حسن حسن وہ ہے وہ ہے زیادی ہے آپ کی وہ والی لے لو تو اس کو یہ دے تو وہ تم لے لو زیادی بڑی نہیں چلو اس کو دے دو چلو وہ دے دیا نہیں دیا نہیں دیا ہاں دے دیا وہ حسن کیا ہے اے 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 پھر مروڑ لیا دے دو دے دو دے دو بشرا کو دے دو ہاں شباز نالی ہے ادھر آگئی ہو نہیں ہے ابھی باندھ رہی ہے اچھا کیا دے رہے ہیں ابھی کپڑے باندھ رہے ہیں ناستہ کر رہے ہیں اچھا 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 ادھر ناستہ تو نہیں بننا رکھا ہوتا ہے نا آپ کو پتہ ہے ہسپتال جانے میں بہت پریشانی بن رہی ہے چکے ہیں اپنے کچن میں تو دیکھتے ہیں آگ جلا کے چلے گئے تھے تو ابھی آگ بھی بسمی ہوئی ہے جال نہیں رہی کوئی لے آؤں پلاسٹک وغیرہ شاہ پر گٹو جلایا تھا لیکن جل پہ وہ ختم ہو گیا لکڑی کو آگ نہیں لگی باس آؤ ڈال دو اور گٹو ڈال دو چلو صحیح ہے بچے لوگ جانا دیکھ رہے ہیں کب چائے بنے گی آگ جلانے کی بڑی پریشانی ہے بارد جب آ جائے نا سلنڈر ہوتا ہے وہ سسٹر والے ہمارے سے باد دودھ لیا ہے ابھی ماشاءاللہ انہیں چاہے نا سلنڈر پہ بنا لیا ہے بنا لیا ہے ہماری ابھی آگ نہیں جا رہی ہے چلو خیر ہے جال جائے گیا ہستا ہستا آگ جلا دیئے ماشاءاللہ گٹو جلا دیئے ابھی چائے ہو جائے گی تیار انشاءاللہ اور وہ جو تیاری بنا رہے ہیں موسائکل پہ جا رہے ہیں گاری پہ جا رہے ہیں گاری آگئی ہے آگئی ہے اس میں جا رہا ہے اس میں نہیں دیکھی ابھی آئی ہوگی ابھی آئی ہوگی ابھی آئی ہے اچھا بس میں سیاری کر لی ہے بس اس کی انتظار سے وہ بھی آگیا ہے اچھا بچے کے کپڑے دینے بے بی بی کے اور اس کی ماں کے آنا جانا وہ ہمارے سے چپ نہیں کرے گی ساتھ لے جائیں پیمپر لگا کے میں نے کہا اس کو ساتھ لے جاؤ آپ کیونکہ شاہد تو بہر بیٹھا رائے گا تو آپ نے ادھر سے پیر لگائے گا پتہ کتا ٹائم لگتا ہے تو وہ جانا پریشان نہ ہو اللہ پاک خیر کریں خیر خریہ سے بیبی آ جائے گاڑی آئی ہوئی ہے احمد کی میں احمد کے ساتھ جا رہے ہیں اور باہر کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ ہلکی ہلکی سی ہواوی چل رہی ہے پہنچ چکے ہیں کچھر میں تو ادھر ناشتہ چل رہا ہے صبح صبح شاہر بنا لیے آپ نے ماشاءاللہ آپ کا سلندر ہے ہمارے تو آگ بھی نہیں جال گئی لکری سینی ہو گئی ہے نبائی سے بھگٹو ایک جلا دیا ہے پورا پھر بھی آگ نہیں جال رہی ہے سونا طبیعت دا فیٹ فاٹ ہے جا رہے ہو آپ بھی ساتھ جا رہے ہو نا ہاں میں بھی ساتھ جا رہا ہوں سیستر بھی جا رہی ہے اکسہ ساتھ جا رہی ہے میں تو کہتا ہوں ساتھ جا رہی ہے وہ رو رہی ہے اسی لے جاؤ ساتھ ساتھ لے جائیں گے اس کو پھر ہاں میں باہر اس کو کھیلا ہوں گا نا صحیح ہے کھیلتی رہی ہے رات میں نے سسٹم بنایا تھا اپنا سرے کا ساتھ ہوگا اوپر شاہ پر ڈال کے رات میں نے لوگ میں دکھایا ہے جھوپری بنایا ہے شاہ پر ڈال کے بڑی مزے کی میرے لئے چاہ آگئی میرے لئے چاہ آگئی میرے تو بانڈ رہی ہے اتر مائے گیا ایشاہ سے پوچھا ہے ایشاہ میں بھی جا رہا ہوں اور فیسٹر بھی جا رہی ہے اور بس اکسا ہی ساتھ ہے ایشاہ بھی جا رہی ہے گاڑی لے آیا ہے احمد اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور کوئی نہیں جا رہا ہے ہاں جو ہاں خیر کریں جا کے انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے ہاں جی اگر بھوری عام تو نہیں جا تک ہے کیونکہ کب لوگ بھی ہسپیٹال جانے کے آپ کو پتے سرکاری ہسپیٹالیں ہوتی ہے ہاں جی وہ نہیں آنے دیتے جائے بندے صحیح تو اس لیے وہ پریشانی بنتی ہے بہت سے جائیں موسم بھی صحیح نہیں ہے دہر بارش میں بیٹھے رہے ہیں بارش پھر آ رہی ہے ہرکی ہرکی یہ دیکھو یہ بارش ہے چھوٹ چھوٹی پتلی پتلیا بری کا نظر نہیں آتی آپ جو ہمیں پتہ دیتے رہے ہیں ہاں بتاتے رہے ہیں ہم سے لوگ گھر کا کام جیسے ہم کی وہ رکیہ کھڑیا نا وہ خانہ نہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے آٹا وغیرہ اس کو گوند لیں گے ہاں اس لیے جانال کو میں نے کہا ہے بتائے ہیں صحیح جی چائے ہو چکے رہے دیت ساب لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ناشتے کے لئے ماشاءاللہ چائے بان گئی ہے لکڑی جال گئی ہے گھنٹے بعد چائے بنی ہے اتنی دیر میں تو بنا چکن بنا لیتا ہے ہاں یہ آگ کا مسئلہ سارا بارش کا مسئلہ ہے ہاں یہ تو ہے تو الحمدللہ جی ابھی جو ہے نا عائشہ شاہد چلے گئے ہیں ہسپیٹل تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک صحت والا بی بی دے انشاءاللہ آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ جب آ جائے گا آپ کو دیں گے سر پرائز بی بی کا بہت خوشی ہو رہی ہے ہم کو تو بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ نیو بی بی آنے والا ہے اللہ پاک سلامت رکھیں خیر خوشی سے واپس آ جائے ابھی چلے گئے ہیں انشاءاللہ رابطہ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بی بی آج آنے والا ہے یا کوئی دن رہ چکے ہیں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کریں گے آپ سے چلیں چلیں ابھی جو ہے نا راتی آپ نے احمد کی ویڈیو دیکھی ہوگی احمد کیا بتا رہا تھا احمد بتا رہا کہ یہ لو اپنی بیٹی بھی لے جاؤ اور یہ والا گھر بھی لے جاؤ وہ والا بھی لے جاؤ کونسی غلط سوچ ہے ہماری ہماری نا اس کی تو وہ کہہ رہا تھا یہ گھر بھی لے لو یہ جام بیٹے یہ والا بھی لے لو وہ جو لیا ہے وہ بھی لے لو سارے گھروں پہ قبضہ کر لو بیٹی کو لے جاؤ یہ غلط بات ہے بیٹی کا ایک روپیہ یا کوئی چیز بھی ہے نا جب بیٹی اپنے گھر سے روانہ کر دیتے ہیں نا ماں باپ کا ان پہ کوئی حق نہیں ہوتا لینے کا ہمارا ان مکانوں پہ حق نہیں ہے نا ان کے پیسوں پہ حق ہے یعنی اس کی پوری جہداد اس کے نام ہو یا نہ ہو وہ آپ دونوں کا مسئلہ ہے جب سے ہم نے آپ کو یعنی بیٹی دے دی تھی شادی کر دی تھی تو اس دن سے ہمارا حق ختم ہو گیا تو ہم کبھی بات بھی نہیں کی ہم نے کبھی ان سے مانگا بھی نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف یہ بات کی ہے کہ آپ جو نا دونوں برابر کہ حق دار ہو ہم نے یہ بات کی ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بیٹی کے حق میں بیٹھے ہیں یہ نہیں کہا ہم نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں مکان ڈھونڈ رہے ہیں تو جب مکان ہمیں مل جائیں گے ہم اٹھ جائیں گے ویسے موسم اتنی خراب ہے آپ کو پتا ہے کہ بارشیں آ رہی ہیں کال سے بارش برسنا شروع ہوئی ہے پوری رات بارش برسی ہے ابھی تک بھی اس پرنالے سے تین کے ابھی تک بھی آ رہے ہیں اور ابھی بھی بادل اتنا بنے ہوئے ہیں آج کا بھی بارش کا بتایا ہے نہ کہیں راستہ ہے نہ کہیں آنے جانے کا پھر کیسے ہم جائیں مکان ڈھونے جب راستہ کھلا ہوگا سکھا ہوگا پھر جو نہیں بنا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے جو محلے بنے ہوتے ہیں اس میں اتنی بارشیں گلیوں میں دوبے بھرے کھڑے ہوتے ہیں کہیں جانے آنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا ہے پانی نکلنے کی راستہ ہو تو وہ بھی نکلے محلے تو چھوٹے چھوٹے گلیاں ہوتی ہیں بس اس کے پانی کھاڑ جاتا ہے وہ ایسے پیچن بن جاتی ہے نہیں آنے کا راستہ ہوتا ہے تو پھر وہ پریشانی بنتی ہے پریشانی بنتی ہے تو اس لئے جانے آم نے کہا موسم اچھا ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم جگہ ڈھونڈے گے کہیں سے مل جائے گے انشاءاللہ تو سمان بھی اٹھائیں گے ابھی اتنی جالد بازی ہمیں جائنا آپ نہ کرو کیونکہ اس بارش میں جائنا ہمارا سمان بسارہ بچ جائے گا اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نہ ہی ہمیں کچھ سے جگہ مل لی ہے تو ہم کیسے اٹھ کے جائیں ہاں سمان جا کے رکھیں ہاں تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے مکان آپ کہتے ہو مکان جو ہے نا خالی کر دو انشاءاللہ خالی کر دیں گے جب ہمیں مکان ملے گا سیدھی بات ہے ایسے تو ہم جا نہیں سکتے نہ ہی ہمارا ان مکانوں پر حق ہے نہ ہم مانگ رہی ہیں کہتے ہیں بیٹی کی جو ہے نا باپ کوئی چیز بھی نہ مانگے ان کے گھر سے بھی نہ کھائے وہ ان کے لیے حرام ہوتی ہے ہاں جی تو اسی لیے جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں ہم بیٹی کا گھر نہیں اجارنا چاہتے نہ ہی ہم تمہارے گھر پر قفضہ کر رہے ہیں آپ خوشی خوشہ رہ رہے ہو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے آپ مکان لے کے قرائے پر چڑھا رہے ہو آپ بھی سکون کی زندگی گزار رہے ہو اور بھی آپ کو اللہ پاک زیادہ دے ہماری دعا ہے تو ہم جھگڑہ نہیں کرتے آپ نہ باتیں بڑھاؤ نہ یہ باتیں کرو یہ جو آپ کہہ رہے ہو بیٹی کو لے جاؤ یہ بھی مکان لے جاؤ وہ بھی لے جاؤ یہ غلط باتیں نہ کیا کرو اچھی بات نہیں ہے تو ابھی جانا ہم نے آپ کو صحیح صحیح بتا دیا ہے نہ ہی آپ ہمارے ساتھ جھگڑہ کرو نہ ہی مکان جلد خالی کروا ہو جب تک ہمیں مکان نہیں ملتے ہم انشاءاللہ بارش رکھے گی موسم ٹھیک ہوگا پھر ہم جائیں گے مکان دھونے گے جب مکان ہمیں مل جائے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے آپ کے مکان جو ہے نا خالی کر دیں گے ہاں انشاءاللہ شاہد کا فون آیا ہے تو وہ ہسپیٹل گائے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں بھی کیا تو ابھی جو ہے نا شاہد بیٹے کی کول آئی ہے کہ انہوں نے داخلہ کر لیا ہے الحمدلہ کہتے ہیں بی بی آج آنے والا ہے تو ابھی کول ہم نے سن کے بند کیا کر دیا ہے کول آئی تھی تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ سیحت والا اللہ پاک اللہ پاک لنبی زندگی والا بی بی دے اور جو آنا آپریشن جو آنا نہ ہو دوسرا بچہ ہے پہلا تو اکسہ بھی ایسے ہوئی ہے یہ بھی ایسے ہو جائے نارمل ہو جائے تو آپ سب نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ بی بی جب آ جائے گا آپ سے شیار کریں گے بڑی دل کو خوشی ہو رہی ہے تو جب وقت کہتے ہیں آ جاتا ہے بس پریشانی بھی ہوتی ہے خوشی بھی ساتھ ہوتی ہے اور پریشانی بھی ساتھ ہوتی ہے اللہ پاک پریشانیاں دور کریں اور اللہ پاک انشاءاللہ مزید بھی خوشیاں دیں آمین اور انشاءاللہ اللہ پاک لنبی عمر والا بی بی دے تو آپ سابہ بین بھائی دعا کرنی ہے ہماری سستریں ہیں بہنے ہیں بھائی ہیں سابہ آئیشہ کے لیے دعائیں کرنی ہے اللہ پاک آئیشہ کو لنبی زندگی والا بی بی جائے سیعت ماند دونوں سیعت والے ہوں اور آئیشہ کی بھی اللہ پاک لنبی عمر کریں پریشان ہے کیونکہ وہ چھوٹی ہے نا تو کبھی وہ ماں کے جائنا ادھر ادھر نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ بھی رہتی تھی وہ آج جائنا وہ چلے گئے ہیں ہسپٹال دے شگئے وہ جائنا تھوڑا سا پریشان ہے رو رہی ہے رو رہی ہے وہ پہتے میں ممہ دے جاتی ہوں تو باس وہ بچے لوگ سابہ اٹھا کے اس کو لے گئے ہیں بہر گمنے پھرانے کے لیے کیونکہ وہ بچی ہے ابھی جائنا وہ خوش ہو جائے چھوٹے کو دیکھے گی تو پھر پوچھ ہو گی ابھی تو وہ چھوٹی ہے نا سمجھدار تو نہیں ہے اس لیے وہ ماں کے لیے جائنا رو رہی ہے رو رہی ہے صحیح ہے اللہ پاک ان کو بھی ان شاء اللہ صدر دے ہاں ان کو بھی شفاہ کام لاتا فرما ہم دعائیں کرتے ہیں اور جس بہن بھائیوں کی اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو نیک سالے اولاد دے جیسے آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے اللہ پاک ان کو بھی ایسے خوشیاں دے ہم سب بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان شاء اللہ اللہ پاک ان کی کھولوں کی جھولیاں بھار دے خوشیاں ہی خوشیاں ہو ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان شاء اللہ اللہ پاک جس کو اولاد نہیں دی اللہ پاک ان کو اولاد دے اور ان کی خوشیاں سے جھولی بھار دے اور وہ ان کے گھر میں رون کے ہو جائے تو ہم شسٹریں کے لیے بہنے کے لیے ہمارے جو بھانجا ہے سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جو بیمار ہیں ہماری سسٹریں تو اللہ پاک ان کو شفاق کامل آجرہ مستمل عطا فرماوے تو اللہ پاک ان کے کاروبار میں رزق میں مال میں بھرکتیں عطا فرماوے اور ان کی جو پریشانیاں دور فرماوے اور ان کی جو نیک خواہشات جو ہے نا دل کی وہ اللہ پاک پوری فرماوے تو یہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بہنوں کے لئے سٹروں کے لئے امیوں کے لئے جو ہمارے رابطے میں ہیں ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے لمبی عمر دے ابھی ہماری سسٹریں جو کیا سے تو اس کی جنہ نواسی ہے ماشاءاللہ اس کی پڑھائی چل رہی ہے ابھی تو وہ اپنی پڑھائی سے جنہ بہت بڑا شوق لگا رہی ہے تو وہ کہتی ہے جو آنٹی آپ نے دعا کرانی ہے ہمارے لئے اللہ پاک کامیابی دے ترقی دے ہم دعائیں کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ترقی ہی ملے گی انشاءاللہ اللہ پاک ازاد اللہ پاک ان کی پڑھائی سے اضافہ فرمائے اللہ پاک ان کی دل کی خہنشات جو آنٹی آپ پوری کریں اللہ پاک ان کے رکھ مال میں برکتان دا فرمائے اللہ پاک ان کی پڑھائی سے بارش آنا شروع ہو چکی ہے دیکھیں ہلکی 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 سی بھونہ بانی ہو رہی ہے ریم جم ہو رہی ہے بادل بھی بڑھے ہوئے ہیں موسم جو آنا بالکل وی اے پی بڑھا ہوئے ہیں جیسے مری کا موسم ہوتا ہے یہ دیکھیں پتلی پتلی سی بارش ہے نظر نہیں آ رہی ہے اور چار پائی ایک بار ہے راتی ہم اس روم میں بھی سوئے ہیں بچے لوگ اور کوچھ اس روم میں بھی سوئے تھے راتی گزارہ بان گیا تھا تو گرمی اتنا تھی نہیں بلکل نہیں آئی تو رکسانہ کدھر تلی گئی تھی آپ وہ باجی آئی ہوئی ہے وہ ہسپٹل جانے والی جہاں آئیشہ شاہد چلے گئے ہیں تو اس کو پہنچانا ہے جلدی سے بھئی ایک رین لے گیا اس کو کہو جلدی لے آؤ تو کہتے ہیں آج جانا داخلہ انہوں نے کار لیا ہے الحمدللہ آپ صاحب نے دعائیں کرنی ہے کہ بی بی آ جائے ساہی سلامت بی بی آ جائے تو باجی آئی ہوئی ہے وہ آج آئی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جلدی پہنچاؤں کی پہنچانا ہے ذہن لے گیا ہے مرسائے کلام ہاں وہ لے گیا ہے گینس گھرانے کے لیے اچھا لیٹ نہ کر دے اس کو آپ جانا قول کرتے پتا ہوں اچھا چلو میں قول کرتا ہوں تو اس کو قول کرتے ہیں انشاءاللہ یہ امرجنسی کام ہوتا ہے نا جلدی والا یہ جلدی ہونا چاہیے ذہن کا نمبر ڈھونڈ رہے ہیں پھر اس کو کرتے ہیں قول ذہن 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 کہاں پہ ہے یہ کھڑا ہے قول مل جائے نا انشاءاللہ ابھی بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی یہ تمہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ جلدی آجائے پھر جادی بارش نہ آجائے پھر مسئلہ بنے گا امرجنسی جانا ہے انہوں نے وہ بہر کھڑی ہوئی ہے ہاں وہ بہر کھڑی ہے میں نے کہاں اندر آجاؤ کہتے ہیں نہیں ابھی لیٹ ہو جائے لیٹ ہو جائے گا جلدی ہوتی ہے نا یہ لیٹی کا کام کرتے ہیں نا ہاں برکار ہے نا ہلو ہلو یار جلدی جلدی مرسیکل چھکا تو باجی اکری کو پہنچا ہونے ہاں سپیٹال باز پہو گین برید یہ انویس ہو دا سور پہرانے مندر جا آئی ہیں جلدی آوان چلیں کال کاردی یہ آرہا ہے پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا ان کو پہنچاتے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے ساد ہاں ساد تو کھڑا ہے چل ساد کو کہیں گے ان کو پہنچا کے اس کا حصل میں جو ہے نا ساہد کا پیکٹ بھی نہیں تھا پیکٹ نہیں تھا پیکٹ بھی نہیں ہے اسی لئے کال نہیں جا رہی ہو موبیل گھا پڑا ہے اچھا یہ بات ہے اچھا ہم نے کال ساد جا کے پوچھے ہونے میں نے حال کی تکڑا اچھا سلاحہر کھائے کے نہیں ہوا ہو جائے گا انشاءاللہ ساد آپ جا ہے نا جا کے نا پہنچا آنا باجی کو صحیح ہے بھئی کھا رہی ہے میں نے کال کی ہے ان کو آجا رخصان آجا تو ساد کو کہہ دیا ہے وہ جو ہے نا جب بھئی آئے گی پھر وہ ان کو پہنچائے گا ڈیلیوری کیس ہے نا آج اللہ پاک کرم کرے بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے خوشی بھی ہوتی ہے اللہ پاک پریشانی دور کرے دور کرے سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے ہاں جی یہ بہت پریشانی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے جب بی بھی آ جاتا ہے دل کو بڑی خوشی آ جاتی ہے جب تک بی بھی نہیں ہوتا اس ٹیم تک پریشانی پریشانی ہوتی ہے ماں کی پریشانی ہوتی ہے اور بی بھی کی پریشانی ہوتی ہے ہاں ماں باپ کو بھی ہوتی ہے ہمیں بھی بہت پریشانی ہو رہی ہے ہم کو پتا ہے بھی یہ کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں تو آپ بہن بھائی بھی انشاءاللہ یہ تکلیف جانتے ہوں گے ابھی کتنا یہ مسئلہ ہوتا ہے ہر کسی کو بتا ہے ہر کسی کے بیٹے بچے ہیں ہاں جی اور جس کے نئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی دے اللہ سے نرینہ اللہ سے نوازے نیک اولاد دے اللہ پاک لنبی زندگی والی دے خوش یا ہی خوش یا ان کے گھر میں ہوں انشاءاللہ ضرور تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا احمد جو ہے نا میں نے سنا ہے جا رہا ہے آنکھ بنوانے کے لیے اپنے ابو کی آج ادھر سیتی دوسری آنکھ اللہ پاک خیر کرے ہم تو ہر وقت دعائیں دیتے ہیں ہاں ہم دعائیں دیتے ہیں ہم دعائیں دیتے ہیں جو اللہ پاک ہر بندے کی جو ہے نا مسلمان ہے نا مسلمان مسلمان کے لیے دعائیں کرے بے شک جھگڑا ہے اس کا تو میرا جھگڑا ہے تو ہم پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا دوسری آنکھ چیسے پہلے بنی ہے نا ویسے بن جائے انشاءاللہ جب تک بزرگ ہوتے ہیں نا برکت ہوتی ہے گھر میں رہنکھیں ہوتی ہیں ماں باپ کا جب تک دعائیں ہوتی ہیں سایہ ہوتا ہے تو گھر بھی بھرا ہوتا ہے خوشیاں ہوتی ہیں جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر ایسے لگتا ہے کہ گھر میں ہائیوی کوچھ نہیں بریان ہے اپنی فائملی ہو پتا بھی نہیں چلتا ماں باپ کے قدموں میں کہتے ہیں جنت ہوتی ہے جب تک ان کا سایہ ان کے قیم ہوتا ہے نا بڑی خوشی ہوتی ہے جیسے ہماری ماں کو بیس سال ہو گئے اس دنیا فائل سے چلی گئی ہے جب کوئی ایسے حالات بنتے ہیں سامنے جاتے ہیں بڑا دکھ لگتا ہے کیونکہ ماں ماں ہوتی ہے ہم نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے تو اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں جو بھی ہمارے بہن بھائیوں کے جنت جنت فردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین تو انشاءاللہ ابھی میں نے وارڈ آئی ہے مجھے مکان کی تو میں تیاری کرتا ہوں پھر جاتا ہوں مکان ڈوننے کے لئے ایک بند نے کہا تین چار مکان ادھر کھڑے ہوئے ہیں خالی تو بارش تو بنی ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے تم آج آؤ تو وہ ادھر رہ رہے ہیں باہر کے آئے ہیں جیسے باہر رہتے ہیں شہر میں تو دیہاتو میں پہلے بیٹھے تھے وہ یہ مکان چھوڑ کے شہر چلے گئے ہیں تو وہ کہتا ہے کرائے پہ دیتے ہیں تو وہ جو ہے میں جاتا ہوں انشاءاللہ اللہ پر خیر کہ جاؤں گا اس بندے سے ملوں گا تو مکان بھی انشاءاللہ دیکھوں گا اگر ہمیں پسند آگئے تو پھر ہم ادھر ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ صحیح ہے نا انشاءاللہ تو یہ تو بارش ویسے بھی نہیں لکتے ایسے جانا پڑے گا دیکھنا جو ہے وہ کہتا ہے ہم آج کا دن ادھر آئے نا جیسے ادھر سے آئے نا وہ کہتا ہے ہم پھر چلے جائیں گے پھر مک مکہ ہو جائے گی کرائے کی بھئی آگئی ہے چلے جائیں لے گیا ہے سال نہیں اچھا اچھا بھئی کو ادھر لے گیا گیا تھا زائن وہ سلنڈر رکھے گا تو پھر مرسنگل دے گا ہاں پھر یہ باجی کو پہنچائے گا ہسپیٹل تو انشاءاللہ جالدی جالدی بی بھی ہو جائے اور زیادہ دیر میں تکلیفیں بہت ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے بہن بھائی جاننے والے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک سیہت دے اللہ پاک لمبی عمر لمبی عمر کرے تو ابھی جو ہے نا ہم بھی انشاءاللہ جاتے ہیں اپنا گھار ڈھونڈنے کے لیے میں بناتا ہوں تیاری تیاری بنا کے جاتا ہوں تو آپ سب نے دعا کرنی ہے یہ جھگڑے جھیڑے ختم ہو جائیں ہم جو ہے نا اپنی جگہ مل جائے ہم ادھا جا کے بیٹھ جائیں کہیں دور جب بیٹھیں گے نا پھر یہ جھگڑے جھیڑے نہیں ہوتے ختم ہو جاتے ہیں جب کہتے ہیں جتنا جلدی اکٹھے بیٹھنے سے نا پھر گھر خراب ہو جاتے ہیں تو آپ احمد سن رہے ہو ابھی میں جا رہا ہوں مکان ڈھونڈنے کے لیے کوشش ہماری ہے کہ ہمیں جلدی مکان مل جائے اور آپ کے یہ مکان ہم خالی کر دیں تو آپ اتنی ٹینشن نہ لو نہ ہی جھڑا جگڑا کرو تو ایسے جیسے پہلے تھے ایسے ہو جاؤ تو ابھی میں جا رہا ہوں انشاءاللہ مکان مل جائے گا تو ہم اپنا سمان اٹھا کے چلے جائیں گے جب مل جاتا ہے انشاءاللہ پھر چلے جائیں گے ہم نے اپنی بیٹی سے کچھ کہا ہے کہ ہمیں حصہ دو یہ غلط بات ہے جو بیٹی سے بھاڑ کھانے والے ہوتے ہیں وہ بخشش بھی نہیں ہوتی گناہ ہوتا ہے حرام ہوتا ہے یہ باتیں جو آپ نے راضی کی ہیں بہت ہی غلط کہ ہمیں دکھ لگی ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے ہم بھی پڑھے لکھیں ہم کو پتا ہے بیٹی کی گھر سے نہ کوچھ کھانا پڑتا ہے نہ کوچھ لینا پڑتا ہے لینا پڑتا ہے بیٹی کا حق ہوتا ہے باپ پہ وہ جو چیز دے دے ان کا حق ہوتا ہے باپ کا حق نہیں ہوتا ان کی کوئی وی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے چلیں ٹھیک ہے ابھی میں جاتا ہوں تیاری کرتا ہوں سوٹ کو ہی میرا دھلا ہوا ہے رکھا ہے تو وہ لے آؤ انشاءاللہ تیاری بناتا ہوں دعا کرنی ہے سب نے کہ ہمیں جو ہے نا مل جائے اللہ حمدللہ جی تیاری میں نے بنا لیا ہے ڈیسوی چینج کر لیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں مہیو دین کو میں نے کہا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلو دو جنے ہوں گے نا پھر ایک دوسرے کے علاوہ گلاوی رہتے ہیں تو شاید اپنی پریشانی میں آپ کو پتا ہے ادھر ہسپتال چلا گیا ہے نہیں تو شاید ساتھ میں جاتا تھا تو ابھی مہیو دین کو کہا ہے وہ کہتا ہے چلو چلتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں آپ صاحب نے دعا کرنی ہے کہ ہمیں اچھا سا گھر مل جائے یہ تنگیاں یہ جھگرے یہ جیرے نروز کے نہیں نہ ہو یہ تینشن ہی ہوتی ہے دماغ کی بندگی تینشن لے کے پھر بنا یہ سارا دن تینشن ہی تینشن ہوتی ہے اپنی بات ہے آپس کی بات ہے جھگڑا اچھا بھی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جھگڑے سے مدر دور رہے ایسے جھگڑے نہ ہوں تو انشاءاللہ آپ ملیں گے نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ بار سب بین بائی زندہ بار اللہ حافظ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے مہیو دین اور مائن ہم جائیں گے مقام دیشیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ فول واش کرنے ہیں یہ بھی فول واش کرنے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اوکے بائی اللہ حافظ